اسلام علیکم اپنی موڈر ڈاٹ کام سے میں ہوں سحیل چاہدری آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کیا واقعی پاکستان میں گاڑییں ملانے والی کمپنیز نے اپنی پروڈکشن روکتی ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے تمام ویڈیوز کی نوٹفیکشنز ملتے رہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ڈالر کی قیمت اوپر جانے کی وجہ سے تمام ضروریات زندگی کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے بلکہ ایسا ہی کچھ گاڑیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے کیونکہ پاکستان میں گاڑیوں بنانے والی کمپنیز جو ہیں وہ مکمل طور پر گاڑیوں منفیکچر نہیں کر رہی ہیں بلکہ گاڑیوں کے پارس جو ہیں وہ دوسرے مغالق سے امپورٹ کرتی ہیں اور یہاں اسیمبل کرتی ہیں کیونکہ یہ پارس ڈالر میں خریدے جاتے ہیں اس لیے جب گاڑیوں کو اسیمبل کیا جاتا ہے تو گاڑی کی گاؤس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور پھر اسی طرح سے گاڑیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دی جاتا ہے اب یقیناً یہ موجودہ گورنمنٹ کی پولیسی ہے کہ انہوں نے ڈالر کو فری فلوٹ کر دیا ہے یعنی جو ڈالر ہے وہ اب اپنی نیچلر پائس کے اوپر جا کے سیٹ ہوگا لیکن اس پولیسی نے بزنس کے اوپر بہت زیادہ نیگٹیو ایفیکٹس دالے ہیں جو گاڑی آج سے کچھ سرسہ پہلے ایک عام آدمی افورڈ کر سکتا تھا اب وہ اس کی افورڈ سے باہر ہو گئی ہے یہاں تک کہ جو صاحب حیثیت لوگ تھے وہ بھی ان گاڑیوں کو افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں سیوک کی جو پرائس ہے وہ 35 لاکھ سے لے کے 44 لاکھ تک ہو چکی ہے اسی طرح سیٹی کا جو بیس ویرین ہے اس کی قیمت 23 لاکھ ہے اور ٹاو ویرین جو ہے اس کی قیمت 27 لاکھ ہو چکی ہے کلٹس کا جو ٹاو ویرین ہے وہ 19 لاکھ کا ہو چکا ہے جو کہ اس کی ایکچول پرائس سے بہت زیادہ ہے اور اسی طرح ٹیوٹا کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے اور اس کی جو کرولا ہے اس کا بیس موڈل جہاں وہ 26 لاکھ سے سٹارٹ ہو کر 34 لاکھ تک وہ چلی گئی ہے گاڑیوں کی پرائسز اوپر جانے کی تین مین وجوہات ہیں نمبر ایک تو ہے گورنمنٹ کی متنازع پولیشیز نمبر دو ہے ڈالر کی پرائس اور تیسری جو مین وجہ ہے وہ پاکستان کی آٹو منفیکشنی جو کمپنیز ہیں ان کی جانب سے لگایا جانے والا جو غیر ضروری منافع ہے کیونکہ پاکستان میں جو منفیکشنرز ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کی چیز جو ہے وہ ہر حال میں بک ہی جانی ہے اس لیے انہوں نے انجسٹیفائیڈ پرائسز رکھی ہوئی ہیں حال ہی میں گورنمنٹ اور پاکستان کی جانب سے گاڑیوں پر لگایا جانے والے ٹیکسز میں جن میں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، سیلز ٹیکس اور دیگر سالانہ ٹیکسز میں اضافہ کر دیا گیا ہے حکومت نے غیر ضروری کا ثبوت دیتے ہوئے ٹوکن ٹیکسز اور ٹرانسفر فیصل میں ہوش ربا اضافہ کیا جس کو انہوں نے بعد میں واپس لے لیا لیکن اس فینسلے کی وجہ سے مارکیر میں ایک ٹینشن کی فضاء قائم رہی اس کے علاوہ ہونڈا نے ایک ہی ہفتے میں دو دفعہ گاڑیوں کی پرائسز کو ایڈجسٹ کیا ہیزیٹیڈ ہے تو آلٹی میٹلی اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کار منفیکچرز پر پڑا ہے کیونکہ جو ان کے پاس جو پہلے سے موجود جو سٹاک ہے وہ کلیر نہیں ہو رہا تو اس کے پیش نظر ہونڈا اور ٹیوٹا نے گاڑیوں کی جو پروڈکشن ہے اس کا پروسس کو سلو کر دیا ہے اس میں ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ انہوں نے مہینے کے کچھ دنوں میں یونٹس کو بند رکھنے کا بھی فیصلہ کیا ہے تو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ مارکیٹ کی جو اوورال صورتحال ہے وہ یہی بتا رہی ہے تو اس صورتحال سے باہر نکلنے کے لیے نہ صرف گورمنٹ کو پوزیٹیف سٹیپس لینا ہوں گے تاکہ پرانی کمپنیز کے ساتھ ساتھ جو نئی آنے والی کمپنیز ہیں ان کی بھی حوصلہ افضائی ہو سکے جن میں یہ کیا اور ہنڈائی شامل ہیں اس کے علاوہ جو ایمپورٹڈ گاڑیاں ہیں ان کی برامداد کو بھی بحال کرنا ضروری ہے تاکہ مارکیٹ میں ایک ہیلڈی کمپیٹیشن رہے اور جو کنزیومر ہے وہ اس کو گاڑی خریدتے وقت ایک جو واس چوائس اس کے پاس آویلیبل ہو جبکہ دوسری طرف جو کار منفیکچرز ہیں ان کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ یہ پارس باہر سے امپورٹ کر کے پاکستان میں لائیں یہ پارس بھی پاکستان کے اندر تیار کریں تاکہ جو گاڑی کی کاؤسٹ ہے وہ اور زیادہ کم ہو سکے جس سے اس کی پرائس ریڈیوس ہوگی اس کے علاوہ جو گاڑی کو پر انجسٹیفائیڈ پروفٹ لیا جا رہا ہے اس کو بھی کم کرنا ہوگا تاکہ جو گاڑی کی پرائس ہے وہ کمپیٹیٹیو ہو اور کنزیومر جو ہے اس کو بائے کرنا آسان ہو تو اگر گورنمنٹ اور جو منفیکچرز ہیں اگر یہ ملکے کوئی ایسی پولیسز لے کے آتے ہیں تو ہی جو کنزیومر کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہو سکتا ہے اور جو آٹو انڈسٹری ہے یہ ریوائب کر سکتی ہے تو اسی کے ساتھ سہیچ ہوئی آپ سے اجازت جاتا ہے نیکس ویڈیو میں انشاء اللہ آپ سے پھر ملکات ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ